اسپام کی کمیلہ علاج مرض نہیں ہے اگر دروقت اس بیوری پر توجہ دینا شروع کر دی جائے اس مسئلہ پر کبھی پایا جا سکتا ہے ایزو سپرمیہ کے مسئلہ کو امدلہ میں رکھتے ہوئے حادی دواخنہ نے نیچرل ایزو سپرمیہ کی بن اجاب کیا ہے جس کے استعمال سے آپ کے سپام سپادا ہونے شروع ہو جائیں گے اسلام علیہ وسلم پرورام حادی صحت پر ویکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ایزو سپرمیہ مرشے کے بڑھتا ہوئے مرض ہے حدود میں بوجھ پان کی ایک اہم قسم ایزو سپرمیہ منی میں اسپام کی بلکل غارموجود کی ایزو سپرمیہ کہناتی ہے یعنی منی میں اسپام بلکل موجود نہیں ہوتے اس دماری میں اسپام بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے منی میں اسپام بلکل پیدا ہونے کا اہم سبب انچیکشن ہے جس میں پی پانا خون کے سور زرارت کانا یا پھر بیکٹیریا وغیرہ کی موجودگی ہے ناظرین نازلس پرمیہ کے دو اقسام ہیں ابسٹرکٹیو ویزرس پرمیہ اور نون ابسٹرکٹیو ویزرس پرمیہ پہلے ہم بات کرتے ہیں ابسٹرکٹیو ویزرس پرمیہ تبارہ اگر خوسیہ سائز میں نار ملو ہوں ہرمون لیول بھی نار ملو ہوں تو خوسیوں اور روزے پناسکر رمیہ اور ناریاں بند ہونے کو ابسٹرکٹیو ویزرس پرمیہ کیا یا نارس خوسیوں سے مادر منی باہر نکالے میں ملو پر چوٹ لگنے یا ہرمیہ اور نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ریٹرو گریڈ ایجوکلیشن بھی ہوتی ہے جس میں پروڈ یا سچارٹ باہر نہیں نکلتا بلکہ باہر نکلنے کے جوڑا پیچھے چلے جاتا ہے اس کے علاوہ ہرمیہ اور کاپریشن بھی اس کی اہم وجہ ہے اس کی دوسری قسم ناظر نقص کے پرمیہ ہے اس بیماری میں منی میں سپون کا پیدا نہ ہونا خوسیوں کو جیسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوسیوں میں نقص ہونا اس کے علاوہ خوسی میں پیداشی نقص ہونا حرمون لاؤن نہ ہونا خوسیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کے وجہ بنتا ہے نال ابسٹیکٹیوز اسپرمیہ کی اقسام ہے پری ٹیسٹیکولر اور ٹیسٹیکولر پیز اسپرمیہ پری ٹیسٹیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ہرمون مکمل طرح نہیں بن پارے جس کے وجہ سے اسپرم کی پروڈکشن میں مسئلہ آ رہا ہے یہ ہرمون صرف ٹیسٹیکولر نہیں ہے بلکہ ٹیسٹیکولر اور ٹیسٹیکولر پیلئر ہے ٹیسٹیکولر مکمل طرح سپرم پیدا نہیں کرتے ہیں ناظرین عزوزوں میں کی بہت سی وجہات ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاؤنا ضروری ہے مردانات مزوری کا جیسے عزوز پرمیہ کا ہونا ہائیڈرو سیل ویریکو سیل کا ہونا ٹیسٹیکولر کا کل بھی بڑا مسئلہ ہونا خوصیوں پر چوڑ کر لگنا خوصیوں میں پیداشت ناقص ہونا خوصیوں کے سوزش پیلوکیریاں میں پرانی سرجل کا ہونا خوصیوں میں کسی سیسٹ کا بن جائنا تیز بخار کا ہونا ٹائپٹ کا ہونا کینسر کا ہونا ٹی بی کیمیہی عزویات کا باقصہ دستمال ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسری بیماری کو جنگ دیتا ہے بچپن کی بیماریاں پشاب یا تلوگی راستے میں انفیکشن کا ہونا جنسی طور پر متقل ہونے والی بیماریاں سگر نوشی سپوم کے دشمن ہیں اس کے علاوہ سگر نوشی کے وجہ سے سپوم بیعزہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بیعزہ باہولا نہیں ہو سکتا اگر آپ سگر نوشی کرتے ہیں تو حصول علاق پر یہ چھوڑ دیں شراب نوشی بھی سپوم کے لئے نقصان دیں چنانچہ شراب نوشی بھی تار کر دیں اپنا وزن کم سے کم کریں اس سے ثابت ہوئے کہ موٹے آدمی کو خوصیوں کا درجہ رہا ہے نصبتاً زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سپوم ہو جاتے ہیں تم لباس پہننے سے خوصی اکثر اوقات جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں جس کے وجہ خوصیوں کا درجہ رہا ہے جس کے وجہ سپوم کے لئے نقصان دیں گرمی سپوم کے دشمن ہے لہٰذا گرم پانی کے ٹاپ میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں تیز مرد مسالہ جاؤں کے استعمال نہ کریں اسے ہی دباؤں کا شکار ہونے سے بھی سپوم کی تعداد پر رسل کرتا ہے لہٰذا اس سے بچے ہیں ہمیشہ پرسگون رہنے کی کوشش کریں بانشپان آج کر کے مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سپوم کے پیداشی کمزوری اور کمی ایسی معلومیوں جو ایک سیتمند آدمی کو کھوکلا بنا دیتی ہے بعض وقت مرد اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لئے مکمل علاج نہیں کر رہتے ہیں جس کے باعث یہ بیماری شکر کرتی ہے سپوم کی کمیلہ علاج مرض نہیں ہے اگر بروقت اس بیماری پر توجہ دینا شروع کر دی جائے اس مسئلے پر کبھی پایا جا سکتا ہے ایزو سپرمیہ کے مسئلے کو مدر میں رکھتے ہوئے حادی دواخنہ نے نیچرل ایزو سپرمیہ کی بن اجاب کیا ہے جس کے استعمال سے آپ کے سپرمز پیدا ہنا شروع جائیں گے اور ایزو سپرمیہ کے مرض سے ہمیشہ ہمیں آپ کو نجات مجھے ناظرین ایزو سپرمیہ ایک قبل علاج مرض ہے ایزو سپرمیہ کے لئے طبی علاج یعنی حبل علاج کی سب سے زیادہ پورا سر طریقہ علاج جو کہ ایزو سپرمیہ کا سو قصد خاتمہ کر کے اولاد کی نیمے سے محروم جوڑوں کو قبل اولاد بناتا ہے قدر کی طریقہ علاج ہے ایسا علاج ہے جس کے ریزرٹس مستقل ہیں حادی دواخنہ میں سمن کی رپورٹس جی مدد سے مریض میں پانچ پن کی تشریف کی جاتی ہے اور مریض میں پانچ پن کی نویت تبھی معلوم کیا جاتا ہے حادی دواخنہ پر مردانہ پر مردانہ پر سو فیصد کامیاب قدر کی علاج کیا جاتا ہے حادی نیچرل ایزو سپرمیہ ٹیمیٹ ہر طرح کی کیمیہ ایزو سے پاک ہے اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے حادی دوانے کا ہاگی نیچرل ایزو سپرمیہ ٹیمیٹ آج ہی مموانے کیے سکین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اللہ حافظ